اشتیال انگیز تقریر کا معاملہ لندن میں بانی ایمکیو ایم آکی آج دوسری بار پولیسٹیشن طلب ہی ہو گئی ہے اسی پر ہم بات کریں گے بیروچیف لندن غلام حسین آمان ہمارے صرف موجدین جی غلام حسین اپڈیٹ کیجئے اس پر جی بلکل آج جو ہے وہ دوبارہ ایمکیو کے جو بانی ہیں ان کو لندن کے صدق سٹیشن میں طلب کیا جیا کیونکہ ان سے انویسٹیگیشن جاری ہے انہوں نے جو ہے وہ چند سال قبل پاکستان کراچی کے اندر جو اشتیال کی تقریر کی تھی ان تقریرے کے لے کر جو ہے وہ لندن میں جو شہریوں نے ان کے خلاف جو یہاں پر پولیس میں کیس دائر کر رکھا تھا اب جو ہے پولیس نے اس کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اطلاعات کے انطابق پولیس نے جو ہے وہ پاکستان حکوموں سے بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں شواہد جو ہے وہ طلب کیے ہیں اور اگر جو ہے وہ آج ابھی تک تفریح جاری ہے دین کرنے ہو چکے ہیں ایمکیم کے بانے جہاں پولیس ٹیشن کے اندر موجود ہیں اگر جو ہے وہ پولیس نے یہ فیصلہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ الطافستان جو ہے ایمکیم کے قائد ہیں ان کو چار بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو جو ہے وہ بقیدہ آج گرستار بھی کیا جا سکتا ہے ہم ابھی تک جو ہے وہ پولیس کی تفصیح جاری ہے ہماری صاحب کے مطابق جو ایم جم کے بانی ہے ان کے جو وکیل ہیں وہ بھی ابھی پولیس ٹیشن کے اندر گئے ہیں ان کی باہولت کے لیے ابھی کچھ دیر میں پڑا چلے گا پولیس جو ہے وہ اگلا لائموں کے ایک سیار کرتی ہے اچھا غلامت پر یہ بتائے گا کہ اگر انہیں اریسٹ کیا جاتا ہے اور چارج کیا جاتا ہے پھر انویسٹیگیشن کا رخ کس جانب جائے گا پھر کیا پاکستان کو آگے بڑھ کر ہیلپ کرنا ہوگی پولیس کی یہاں پر جیسے کہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان سے ہیلپ کی ریکویسٹ کی گئی ہے دوسری بار پولیس ٹیشن طلبی ہو گئی اسے پر اپ ڈیٹ کرنے کا شکریہ غلام حسین